بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہومیٹ ہومیٹ میں آج بنانے لگی ہوں دہیں بڑے چانہ چار چیزیں کہتے ہیں بہت ہی مسئے کے بنتے ہیں امید آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور اس کو شیئر کریے گا ضرور اس کے لئے سب سے پہلے ہم پھلکیاں تیار کر لیتے ہیں دہیں بڑھو گی پھلکیوں کے لئے میں نے دو کپ بیسن لیا نارمل دو کپ جو ہوتے ہیں وہ اور ون ٹی سپون نمک ہے یہاں پہ ون ٹی سپون یہاں پہ اجوائن ہے اور ون ٹی سپون یہاں پہ بیکن پاودر ہے اور ساتھ جائے گا ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ بیسن کو پہلے آپ نے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہے سب سے پہلے آپ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالیں گی اجوائن کو اچھی طرح ہاتھ سے مسل کی ڈالیے گا تاکہ اس کے جو فلیور ہے اچھی طرح وہ انہینس ہو جائے اس کو مکس کریں اور پھر آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ سا تیار کرنا ہے تھوڑا پتلا نہیں کریے گا اس طرح پہلے تھوڑا پانی ڈالیں مکس کریں مکس کرنے کے بعد پھر لیسن کا جو پیسٹہ وہ بھی آپ نے ایڈ کر لیں اور آپ نے اس کو تقریباً پانچ دس منٹ اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے یا جیسے آپ کو ایزی لے گئے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے اور دس پندرہ منٹ رکھ دینا ہے اس کو پھر اس کے بعد ہم اس کی جو پھلکیاں وہ ریڈی کریں گے میں دیکھ لیں اس کے بیٹری اتنا پتلا ہونا چاہیے اب آپ کی مرسی ہے آپ چمچ کے مدد سے پھلکیاں بنانا چاہیں تو چمچ کے مدد سے بنا لیں لیکن میں ہاتھ کے مدد سے بناؤں گی کیونکہ چمچ سے یہ صحیح طرح بنتی نہیں ہے اور سائز آپ اپنے حساب سے یہاں دیکھیں ہاتھ کے سائز ہاتھ سے بنایا تو میں نے ان کے سائز جو ہے وہ بلکل ایک جیسا بنے گا اور بنیں گی بھی بلکل پرفیکٹ سائز چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں آپ کو چھوٹے بنانے آپ چھوٹے بنانے بڑے بنانے بڑے بنانے آپ کی مرسی ہے زیادہ ہائی فلیم پہ اس کو مت بنائیے گا میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اس کو آپ پکانے کے بعد سیف بھی کر سکتی ہیں جب گولڈن براؤن ہو جائے تو ڈرائی ہو جائے تو اس کو آپ سیف بھی کر کے رکھ سکتی ہیں یہاں پہ آپ ٹن کر لیجئے گا اور چمچ مسلسل آپ نے اب چلانا ہے اس ٹائم پہ تاکہ ان پہ جو کلر ہے وہ جیسا ہے کہیں سے ریڈ اور کہیں سے وائٹ نہ ہو اس طرح چمچ ہلاتی رہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو نکالنا ہے پانی میں نارمل پانی لینا ہے یہاں پہ میں نے نارمل جو پانی ہوتا وہ ہی لیا گرم پانی نہیں ہے اور میں ایک کڑھائی سے اس کو نکالنوں گے پین سے پھلکیوں کو اور پانی میں ڈالتے جاؤں گے اور جب تک میرا نیکسٹ بیچ تیار ہوگا پھلکیوں کا تب تک یہ سوفٹ ہو جائیں گی پانسے دس منٹ میں یہ سوفٹ ہو جائیں گی لیکن آپ نے اگر نیکسٹ آپ کے دو بیچ بنتے تو آپ نے اس پانی میں نہیں ڈالنا اس کو الگ سے بال میں ڈالیے گا کیونکہ یہ تو سوفٹ ہو جائیں گے اور وہ ہارڈ ہوں گی پھر کوئی وہ نرم ہوگی اور کوئی سخت ہوگی اس لئے آپ اس کو سپریٹ رکھئے گا یا اس کو نکال لیجئے گا کسی جالی میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں کوئی گھٹھلی نہیں ہے اور یہ دس منٹ میں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کو نکال کے پھر آپ نے دوسرا بیچ اس میں ڈالنا اب اس کے بعد بناتے ہیں املی کی چھٹنی اس کے ساتھ کھٹی مٹھی جو چھٹنی بنتی ہے میں نے املی کو دو سے تین گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسئلہ ہے تاکہ اس کا جو گودہ وہ گھٹھلیوں سے الگ ہو جائے اب اس کو چھال لیں آپ اس کا جو پلپ پہ وہ الگ کر لیں تو قریباً دو گلاس جتنا اس کا پلپ نکلا تھا گھٹھلیوں کا اور روٹس کو الگ کرنے کے بعد جو پھر جو اس کا پلپ نکلے گا اس میں آپ نے سونڈ ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس سونڈ نہیں ہے تو آپ اس میں ٹرائے جنجر جو تیدرک پاوڈر وہ ڈال دیں ون ٹی سپون وہ آپ نے ڈالنا ہے اور ساتھ آپ نے ڈالنا ہے آدھا کپ چینی اور ہاف ٹی سپون آپ نے نمک کا ڈالنا ہے اس میں اب اس کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے جب پان سے دس منٹ یہ اچھی طرح پک جائے اس کے بعد پھر آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے کون پلار لینا ہے اس کو پانی میں ڈیزول کر لیں اچھی طرح اور تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتی جائیں تاکہ یہ جھٹنی تھوڑی گاڑی ہو جائے ہماری اس طرح آپ مکس کرتی جائیں اور گاڑا کرتی جائیں اس کو لیکن زیادہ ٹھک مت کریے گا کیونکہ جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی اس لیے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کونسسٹنسی کتنی ہونی چاہیے یہاں پہ اس طرح مکس کرتی جائیں اور کون فلار تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتی جائیں تاکہ زیادہ ٹھک نہ ہوئی ہے ون ٹیبل سپون ہی اس میں بلکل صحیح تھا اب اس کو آپ نے تھنڈا کر کے پھر یوز کرنا یہاں میں نے ایملی کی چٹنی بھی بنا لیا اور ساتھ میں نے ہری چٹنی بھی بنا لی تھی گھنیا پودینہ ہری مرچیں لیسن میں نے اس کا وہ پیس لیا تھا اچھی طرح گرینڈر میں اس کی چٹنی تیار کر لی تھی اب اس کے ہم پوری اسمبلی کرتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے یہاں پہ میری چٹنی بھی ریڈیو کے تھنڈی ہو گئی یہ پیاس ایک لیا ہے ایک ٹوماتر لیا ہے چار پانچ ہری مرچے کاٹی ہیں چنے ہیں بوائل اور بوائل ہی پوٹیٹوز ہیں آلو اور چاٹ مسالہ میں نے لیا ہے اور یہاں پہ جو میں نے چٹنی بنایا ہری اس کو میں نے دہی میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس طرح چٹنی بنا لیا ہے تھوڑا نمک بھی ڈالا تھا اس میں میں نے سب سے پہلے آپ یہاں پہ چٹنی ڈالیں گے نیچے جو یوگرٹ آپ نے بنایا ہے چٹنی تھوڑی یوگرٹ کم یوز کریے گا اس میں جب آپ ڈش اپٹ کرنے لگیں آپ سپرٹ رکھتے ہیں تاکہ جس کو جتنی چاہیے وہ اتنا اس میں ڈال کے یوز کر سکے اس طرح سب سے پہلے آپ نیچے پھلکیاں جو ہیں آپ نے وہ لگانی ہے اور اس کے اوپر جو بوائل میں نے دو آلو بوائل کر کے کاٹ کے سلائسز میں بوائل کر لیے تھے اور ساتھ یہ پیاز کا ٹیوی پیاز آپ نے ڈالنی ہے پیاز کو اچھی طرح ووش کر لیجئے گا اور ٹوماٹروں کا میرے بیچ نکال دیا تھا اندر والا جو گودہ تھا اور پھر ان کو چاپ کاٹ لیا تھا ہری مرچے ڈالنی ہے اور اوپر سے آپ چاٹ مسالہ ڈالیں گی اس کے بعد آپ نے چنیل ڈالنے ہیں آپ یہ سب چیزیں مکس کر کے بھی رکھ سکتی ہیں دہیں کی چٹنی چاٹ مسالہ اور املی کی چٹنی سپرٹ رکھ لیں اس طرح تھوڑی سی املی کی چٹنی ڈالیں آپ کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے اس لئے کسی کو میٹا پسند ہے کسی کو نہیں ساتھ تھوڑا دہیں ڈالیں آپ یہ چٹنی والا دہیں ہیں میں نے چٹنی والا دہیں بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ جو تھوڑی سی پھلکیاں رہ گئی ہیں وہ اور ڈال دیں پھر ایک اور لیئر لگائیں پیاز کی ٹوماتر کی اور ہری مرچے ہری مرچے اور ہرا دھنیا یہاں ہلکا سہرہ دھنیا ڈال دیں اوپر گرنش کے لئے کچھ لوگ اس میں بند کو بھی جوتی وہ بھی یوز کرتے ہیں بہریک بہریک کٹ کے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں اور اوپر میں نے پاپڑی توڑ کے اچھی طرح وہ ڈال دی ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کو اب آپ نے سرف کرنا ہے ہری چٹنی کے ساتھ اور امیلی کی چٹنی کے ساتھ آج کی ریسپی یہی تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ